یا وجیہ تینی والکرامی و حلیف العلمی والحکامی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین آج کا جو وظیفہ ہے وہ مرد یا خواتین جن کو اولاد نہیں ہو رہی ان کے لیے یہ مجرب وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وظیفہ کا اثر یا وظیفہ عمل اس وقت کرتا ہے جب بھی آپ وظیفہ شروع کریں آپ کامل ایمان اور کامل یقین ہو کہ میں اللہ کوئی ایسا کام نہیں کریں جو خلاف شریعت ہو خلاف حدیث ہو خلاف قرآن میں کوئی ایسا کام نہیں کریں اے اللہ شریعت کے تقاضوں کے درمیان میں رہتے ہوئے شریعت کو فالو کرتے ہوئے میں وظیفہ کریں اور کامل ایمان اور یقین ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نا امید اور ناکام نہیں کریں گے نمبر ایک جیسے نیت ہوتی ہے نماز کی نیت ہوتی ہے سیم ایس پہلے آپ کی اکملیت کامل ایمان اور تقویٰ ہو کہ اللہ کوئی بھی پرابلم ہے جس کے بارے میں آپ کو وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ آپ مسبب الاسباب ہیں دنیا کے سارے اسباب آپ کے محتاج ہیں میرے اللہ یہ میرا مسئلہ آپ ہی نے سورٹ آؤٹ کر دی سو لیٹر آن آپ اس وظیفہ کو کانٹینیو کریں تو وظیفہ کرنا ایسے ہے اول آخر درود شیف پڑھنے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے تین تین وقت فجر کی نماز کے وقت بیٹھ کر دودھ لے لیں پانی لے لیں خجور لے لیں ان تینوں چیزوں میں جو چیز آپ کو ایزیلی اویلی بل لو اس پر اسی نشست میں نماز فرض پڑھنے کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا مصورو یا خالقو یا مصورو یا خالقو آنکھیں بند کر کے مکمل جیسے مراقبے کی حالت ہوتی ہے اللہ سے لو لگا کر ٹھیک ہے آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ یا مصورو یا خالقو پڑھنے اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ درود شیف پڑھ کر پانی پر دم کر لیں خجور پر دم کر لیں یا دودھ پر دم کر لیں وہ عورت بھی استعمال کریں اور وہی خجور مرد بھی کھائیں اور عورت بھی کھائیں اور ان کی تعداد تین یعنی تاک ہونی چاہیے ایک سے زیادہ ہو کیونکہ دونوں نے کھانی ایک تین پانچ سات نو گیارہ ان تاک تعداد میں گیارہ ان تاک تعداد پر آپ نے دم کرنے ہیں تاک عدد فرض کریں اگر عورت تین کھا لیتی ہے تو مردو کھا لیں عورت تین کھا رہی ہے مرد چار کھا لیں تو تاک جو خوراک ہوگی خجور کی وہ عورت استعمال کر لیں اور جو جفت ہو وہ مرد استعمال کر لیں اور وہ جو پانی ہو یا دود ہو اس کے اوپر دم کر کے وہ بھی پینے عورت بھی پینے اور مرد بھی پینے اور سیم ایس اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد آپ اسی عمل کو دوبارہ دورا سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا اور اضافہ کرتے ہیں جیسے آپ آگے رمضان المبارک کر رہے ہیں کہ جی آپ نے تو بتایا تھا کہ خجر کی نماز کے بعد تو سیم ایسی نیت کے ساتھ آپ سہری کے آخر میں آپ اسی عمل کو دورا سکتے ہیں اور اس کے بعد فرض نماز ادا کر لیں اور افتاری کے بعد بھی آپ اس عمل کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے ساتھ کے اللہ رب العزت کی ذات کلام اللہ کی برکت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات اپنے نام اور ان کی صفات کے ساتھ کے اللہ وہ بہین بھائی جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح ہدایت والی اولاد نصیب فرمائیں گے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب موسیقی موسیقی